بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جنگیں روکنے کے لیے جو بارڈن انتظامیہ بھی ایک بار پھر حرکت میں آگئی امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ انتھنی بلینکن نو منتخیب صدر ڈوناللڈ ٹرم کا عہدہ سنبھالنے سے قبل اپنی بکیاب مدت کے دوران غزہ اور لبنان میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کام جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایف فیفٹین لڑاکہ تیارے مشرق وستہ پہنچ گئے امریکی ایف فیفٹین لڑاکہ تیارے مشرق وستہ پہنچ گئے ہیں گرملکی خبرصائدارے کی رپورٹ کے مطابق وشنگٹن نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے خطے میں اضافی اساساجات کی تائناتی کا اعلان کیا ہے مشرق وستہ کے لیے ذمہ دار ملٹری کمانڈ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ چار سو بانویں لڑاکہ سکوارڈن آر اے ایف سے امریکی فضائیہ کے ایف فیفٹین سٹرائک ایگلز امریکی ملکزی کمانڈ کے ذمہ داری کے علاقے میں پہنچ گئے پینڈاگون کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اس کے شراکتدار یا اس کے پراکسی اس وقت خطے میں امریکی اہلکاروں یا مفادات کو نشانہ بنائے تو امریکہ ہمارے لوگوں کے دفاع کے لیے ہر ضرور اقدامات کرے گا واضح رہے گے امریکہ نے یکم نومبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ مشرق وستہ میں بمبار تیارے لڑاکہ اور ٹینکر تیارے اور بیلیسٹک مزائر ڈیفینس ڈسٹرائر بھیج رہا تھا اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس میں ایک اور ملک حصہ بن گیا جنوبی افریقہ کے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس میں آئر لینڈ نے بھی حصہ بننے کا اعلان کر دیا بین القوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ آئر لینڈ بھی عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواد کا حصہ بنے گا آئر لینڈ عالمی عدالت کا حامی اور عالمی قوانین و احتساب کے لئے پرعظم ہے آئرش پارلیمنٹ نے اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کی مزمتی قرارداد منظور کر لی اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر پر نیتن یاہو کے قریبی ساتھیوں کی حساس ویڈیو جمع کرنے کا الزام اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر پر نیتن یاہو کے قریبی ساتھیوں کی حساس ویڈیو جمع کرنے کا الزام سامنے آیا ہے جبکہ وزیراعظم ہاؤس نے الزامات کی سختی سے تردید کر دی اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیراعظم نیتن یاہو کے دفتر نے برطرف وزیر دفاع اور ایک عالی اسرائیلی دفاعی اہلکار کی حساس سیکیورٹی کیمرہ ویڈیوز جمع کی ہیں اس اقدام کے پیچھے وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہیں وزیراعظم آفیس نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے ریپورٹ کو جھوٹا قرار دے دیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف حساس ویڈیوز جمع کرنے کے دعوے اسرائیل کے اہم عبرانی میڈیا ذرائع جیسے آرٹیز وائی نیٹ اور کان نے کیے ہیں حزباللہ کے اسرائیل پر ایک سو بیس راکٹ حملے ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزباللہ نے اسرائیل پر ایک سو بیس راکٹ داگ دیئے جس دوران ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے ایر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوسز نے لبنان پر بہشیانہ حملے کی جس کے نتیجے میں ساٹھ اپرا شہید اور ایک سو تریسٹھ زخمی ہو گئے جبکہ اسرائیلی حملے میں اقوام مسیدہ امن میشن فورس اور لبنانی فوج کے اہلکار بھی زخمی ہوئے میڈیا رپورس کے مطابق حزباللہ نے بھی اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے کی اور ایک سو بیس راکٹ داگ دیئے اس دوران مزید ایک اسرائیلی فوجی کی حلاکت کی تصدیق ہوئی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں غزہ کے عوام کی حمایت میں مظاہرے سہونی حکومت نے مغربی ممالک کی بھرپور حمایت کے ساتھ سات اکتوبر دو ہزار تئیسے غزہ پٹی اور دریائے اردن کے مغربی کنارے میں نہتے اور مظلوم فلسطینی عوام کا بڑے بیمانے پر قتل عام شروع کر رکھا ہے غاصب سہونی حکومت کے جرائم پر عالمی برادری اور انسانی حقوق کے آداروں کی خاموشی اس ناجائز حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام اور بچوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہنے کا سبب بنی ہوئی ہے تارکین وطن کو امریکہ آنے سے روکنے اور انہیں ملک بدر کرنے کی باتوں پر قائم ہوں ڈونالڈ ٹرم صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد بھی ڈونالڈ ٹرم نے تارکین وطن کی آمد روکنے اور انہیں امریکہ سے نکالنے کے لیے اپنے بیان پر قائم رہنے کا عظم ظاہر کر دیا صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونالڈ ٹرم نے امریکی میڈیا کو اپنا پہلا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کے بارڈر کو محفوظ بنانے اور تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے اپنے بیانات پر قائم ہیں اسرائیل حزباللہ کو شکست نہیں دے سکے گا علی خامنائی جنوبی لبنان اور بیروت کے علاقے الزاہیہ الجنوبیہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے باعث گزشتہ مہینوں کے دوران حزباللہ کو پہنچنے والے تباہکن نقصانات کے باوجود ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا اس جماعت مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حزباللہ کو شکست نہیں دے سکتا انہوں نے جمعیرات کو مہرین کی لیڈرشپ کونسل کے ارکان کے ساتھ ملاقات کے دوران مزید کہا کہ حزباللہ نے غیر معمولی جدت اور ترقی حاصل کر لی ہے یہ تنظیم ایک ایسی پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے کہ دشمن جدید قسم کے ہتھیاروں میڈیا اور پرموشنل ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود اس سے شکست نہیں دے سکے گا اور نہ ہی اس پر قابو پاسکے گا ڈونلڈ ٹرم اسرائیل فلسطینی تنازعہ ختم کروانے میں ناکام رہیں گے حوسی رہنما حوسی رہنما عبد المالک الحوسی نے ڈونلڈ ٹرم کو اسرائیل کی حمایت کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا ہے کہ نومدخی و امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم اپنی دوسری مدد صدارت میں اسرائیل اور فلسطین کا تنازعہ ختم کروانے میں ناکام رہیں گے حوسی رہنما نے اس سلسلے میں حوالہ دیتے ہوئے کہا ڈونلڈ ٹرم نے اپنی پہلی مدد صدارت کے دوران اسرائیل اور کئی عرب مالک کے درمیان نارملائزیشن کا عمل ممکن بنایا تھا مگر اس کے باوجود وہ اسرائیل کو فلسطینی تنازعہ ٹیک کرنے کی طرف نہیں لائیا ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ رابطے بحال کرنے پر کوئی اتراز نہیں روسی صدر ولادی میر پیٹن روس کے صدر نے اپنے نئے امریکی حمد صدر ڈونلڈ ٹرم کو مبارک بات پیش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ نئے امریکی صدر کے ساتھ رابطے بحال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کرملن صدر نے نو منتخب امریکی صدر کو الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی ولدائی فورم کے دوران خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادی میر پیٹن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرم سے رابطہ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہوگی وہ قاتلانہ حملے کا نشانہ بنتے ہوئے زخمی ہوئے تھے انہوں نے کہا میں اس موقع کو ان کے امریکی کے صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں لبنان اسرائیل بمباری سے یو این امن دستوں کے فوجی زخمی اسرائیلی حملے کے نتیجے میں اقوام امتدہ کے امن دستے کے ارکان زخمی ہو گئے امن دستے کے ارکان پر یہ حملہ جمعیرات کے روز کیا گیا جب وہ سویڈن شہر کے جنوبی علاقے میں داخل ہو رہے تھے نیشنل نیوز ایجنس کی رپورٹ کے مطابق جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سویڈن میں گاڑی کو نشانہ بنایا گیا نیز اقوام امتدہ کے امن دستے کے ارکان بھی اس جگہ پر ریڈ کے دوران موجود تھے جہاں اسرائیلی فوج نے بمباری کی بتایا گیا ہے کہ زخمی ہونے والے امن فوجیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کے سہراؤں میں برف باری سعودی عرب کے شمالی علاقے الجوف نے اس ہفتے کے آغاز میں ہونے والی شدید بارش اور زالہ باری کے بعد تاریخ میں پہلی بار برف کی چادر اڑ لی جس ملک کے وسیع سہرائی علاقے موسم سرما سے شاد و ناظر ہی واقف ہوں وہاں کے کسی علاقے میں برف باری ہونا ایک غیر معمولی واقع ہے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق الجوف میں رواہ ہفتے کے آغاز میں شدید بارش اور زالہ باری نہ صرف برف باری ہونے کی وجہ بنی بلکہ اس نے خطے کے خوشک وادیوں کو ایک نئی زندگی بھی دے دی اسرائیلی دہشت گردی غزہ اور لبنان پر شدید بمباری مزید ایک سو بیس افراد شہید اور سنکڑوں زخمی ہو گئے غزہ اور لبنان پر اسرائیلی بمباری میں گدشتہ دو روز کے دوران مزید ایک سو بیس افراد شہید اور سنکڑوں زخمی ہو گئے لبنان میں شہید ہونے اموالوں میں حسن نصر اللہ کے چچا اور ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں عزباللہ کے اسرائیلی فوجی اٹھوں پر راکٹ حملے سہونی فوجیوں کو حلاق اور زخمی کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج نے شمال غزہ سے انقلاقی دھمکی دے دی مقبوضہ جمعہ کشمیر کی اسمبلی نے دفعہ تین سو ستر کی بحالی کے لیے قرارداد منظور کر لی کشمیر میڈیا سرویز کی رپورٹ کے مطابق قرارداد کا مقصد ان خصوصی آئینی شیکوں کو بحال کرنا ہے جن کے تحت جمعہ کشمیر کو خودمختاری حاصل تھی بھارتی حکومت نے دفعہ تین سو ستر کو پانچ اگست دوہزر انیس کو یک طرفہ طور پر منصور کر دیا تھا بی جے پی کے ارکاہ نے قرارداد کی مخالفت کی ارکاہ نے اسمبلی کی اکثریت نے قرارداد کی حمایت کی نائے وزریعالہ اور نیشنل کانفرس کے رہنما سرندر سنگھ چودری نے قرارداد پیش کی سموک کی روک تھام پنجاب بھر میں مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے تدراک کے لیے لاہور سمید پنجاب بھر میں مارکیٹیں رات آٹھ بجے اور اتوار کو مکمل بند کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہد کریم نے سموک اور محولیاتی آلودگی کے تدراک کے لیے کیس کی سمات کے دوران دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ ٹرک اور ٹرالر اسموگ اور محولیاتی آلودگی کا بڑا سبب ہیں ڈولفن پولیس اور پولیس اہلکار ہیوی ٹرک کنٹرول کرنے کے لیے تائنات کیے جائیں جلاو گھراو کے چار مقدمات میں عمران خان کی زمانت منظور انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی چار مقدمات میں زمانت منظور کر لی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاوید نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مئی کے جلاو گھراو کے چار مقدمات میں زمانت کی درخواست پر سمات کی عدالت نے بریسٹر سلمان سبدر کے ساتھ مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے ہی اپنے دلائل دے چکے ہیں بار بار دلائل سے وقت ضائع ہوگا آپ زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ ہونا چاہیے اس موقع کی ابتر صورتحال پنجاب کے مختلف شہروں میں پارکس اور اجائب گھر بند لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اس موقع کی ابتر صورتحال کے باعث پارکس اور تفریق گاہوں اور اجائب گھر آج سے دس دن کے لیے بند کر دئیے گئے پنجاب حکومت نے اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا پابندی آٹھ نومبر سے سترہ نومبر تک لاہو رہے گی نوٹفکیشن میں خبردار کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی پر گرفتاری اور جمار جرمانوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے واضح رہے کہ لاہور اور ملتانس میں پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کی شدت برقرار ہے فضائی علودگی کے باعث سانس لینا دشوار ہو چکا ہے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی بھارتی کرکر ٹیم کا پاکستان آنے سے انکار بھارتی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارتی بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے اس حوالے سے ہم پاکستان کو لکھ کر دے چکے ہیں بھارتی بورڈ کے ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم کے میچز دبائی میں لکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے بی سی سی آئی نے اپنے تحفظات سے حکام کو اگاہ کر دیا بھارت کے علاوہ دیگر چھے ٹیموں نے ایونٹ میں ٹیموں کو پاکستان بھیجنے کی تصدیق کر دی تاہم بھارت سیاسی اور سیکیورٹی کے بہانے بنا کر ٹیم بھیجنے سے انکاری ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا کیا رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی